بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھوں تو اسی سلسلے میں آج کا جو نوول ہے وہ ہے رنگوں کے جگنو بہت شارٹ نوول ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہہ رہی ہو تم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے مہم آپی نے بہن کو گھورتے ہوئے کہا جی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کر بات کر رہی ہوں اور عیبہ نے نیل پالش لگاتے ہوئے لا پروائی سے جواب دیا لیکن مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہے مہم تو بے یقین کی کیا پسے دو چار تھی سواری آپی آپ نام آنے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں اس لئے میں سونے جا رہی ہوں عیبہ ناخنوں پر پھونک مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی ایک منٹ عیبہ میری بات تو سنو مہم اٹھ کھڑی ہوئی جی فرمائیے کیا واقعی پھوپو اسی مقصد کے لئے کراچی آ رہی ہیں میرے گناہگار کانوں نے تو یہی سنا ہے کہ ہماری اور آپ کی پھوپو جانے اپنے ہونے ہار بیٹے واسل سلمان کا رشتہ مہم اباسے تہ کرنے آ رہی ہیں وہ بڑے سٹائل سے سنا رہی تھی عریبہ لیک لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ماہم روحانسی ہو گئی آپ ہی یہ تو ہونے والا ہے اس کا انداز ویسا ہی تھا وقواس نہیں کرو میں کسی واصل وغیرہ سے شادی نہیں کروں گی میری پیاری بہن تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں اور یاسر چلو یہ بات ہے چلیں آپ ہی پریشان نہ ہوں وقت آنے پر کچھ سوچیں گے اور کریں گے آپ کے لئے کچھ نہ کچھ آخر کو آپ ہماری پیاری پیاری آپ ہی ہیں اس نے بہن کو لپچا لیا تینکیو اور عریبہ ماہم نے اس کو پیار کیا اور دونوں لائٹ آف کر کے لیٹ گئیں میں مونہ باسی صبح سے ہی نوکروں کو مختلف ہدایات دے رہی تھی شرفو کی تو ان کے ہاتھوں شامت آئی ہوئی تھی ہر کام کے آغاز و اختتام پر ڈانٹ کھا رہا تھا عریبہ بڑے مزے سے پاپکن کھا رہی تھی لیکن جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آگئی دادی آج صبح ہی صبح شرفو کی کیوں شامت آ رہی ہے خدا کا خوف کرو لڑکی ایک بجنے کو ہے اور تم صبح کہہ رہی ہو انہیں ایک بجنے کو صبح کہنے کا بہت افسوس ہوا چلیے دوپہر ہی سہی لیکن دادی اچھا بلا تو ہے گھر پھر نئے سیری سے صفائی کچھ سمجھ میں نہیں آئی وہ مسلسل پلیٹ ساف کر رہی تھی چندہ جب تک ان لوگوں کے ساتھ ساتھ نہ پھیرو مجال ہے جو کام صحیح کر دے کیا خاک صفائی کرتے ہیں ہڈ حرام آج میری گریفت میں آئے ہیں اچھا چلو تھوڑی دیر حرام کرلو بلکی ایسا کرو کہ بلکی سکھ ہو کہ ایک کپ میرے لئے چائے بنا لائے اور ہاں تم بھی پیلو تھک گئے ہوگے اتنا سننا تھا کہ شرفو ڈرائنگ روم سے باگ کھڑا ہوا مام ابھی تک نہیں آئی انہوں نے عریبہ سے پوچھا نہیں آج شاید اس کا دو بجے تک پیریڈ ہے دیر سے آئے گی دادی پھوپھو جا نکاب آئیں گی اس سے جان کر ذکر نکالا رات کی فلائٹ ہے وقت مجھے نہیں معلوم اس بار تو میری بچی پورے تین سال بعد آ رہی ہے ان کے لہجے میں بیٹی کیلئے محبت ہی محبت تھی اٹھو ذرا اپنے بابا کو فون تو ملاو وقت معلوم کروں وہ بڑی اجلت میں بولیں ابھی تو بہت وقت ہے بابا تو شام کو واپس آ جاتے ہیں پھوپھو تو رات کو آئیں گی ان کی باتوں کے دوران ماہم بھی آگئی اس نے آتے ہی بھوک کا شور مچا دیا تو وہ تینوں کھانے کی میز پر بیٹھ گئیں اممہ آپ کا کیا پروگرام ہے کیا آپ بھی چلیں گی ائرپورٹ شیف صاحب نے مہمونہ بیگم سے پوچھا میں کہاں جاؤں گی بچیوں کو لے جاؤ ماہم عریبہ کہاں ہو بھئی تم دوروں شیف صاحب نے دوروں بیٹیوں کو پکارا جی بابا ماہم فوراں ہی آگئی آپ دونے چل رہی ہیں پھوپو کو لینے اگر چلیں تو اچھا رہے گا ورنہ وہ کیا سوچیں گی کہ کوئی بھی نہیں لینے آیا اچھا بابا میں عریبہ کو بھی بتا دیتی ہوں ائرپورٹ پر کھڑے کھڑے لوگوں کو کافی دیر ہو گئی بابا فلائٹ تو یہی تھی نا ماہم نے بلاخر باب سے پوچھا ہاں بیٹے لیکن شاید کئی فلائٹ ساتھ آئی ہیں اس لیے وہ دیکھو نظر آگئے وہ لوگ کلسوم بیگم تو فوراں بھائی سے لپٹ گئی ان کے بعد باری باری دونوں کو ان دونوں کو بھی لپٹا لیا تھوڑی دیر میں ان کے بچے ماہ سمان کے گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئے مہمونہ بیگم تو ست کے باری ہوئی جا رہی تھی بلکی اس جلدی سے سب کے لئے کافی بنا لائی ماشاء اللہ ماہم اور ریبا کتنی بڑی اور پیاری ہو گئی ہیں امہ جب میں تین سال پہلے آئی تھی تو یہ دونوں اپنی خالہ کے پاس اسلامباد گئی ہوئی تھی انہوں نے محبت سے بھتیجیوں کو دیکھا ان بچوں کو تو میں نے کانچ کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھا ہے بین ماہ کی بچیاں مرچھا گئی ہیں میں مہمونہ بیگم کچھ روحانسی ہو گئی نہ جانے کیوں خدا نے اتنی پیاری بھابی ہم سے چھینڈی معصوم بچیاں بین ماہ کے کیسی ہو گئی ہیں نہ جانے کیا مسئلہت تھی خدا کی عائشہ کے بغیر تو یہ گھر ویران لگتا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ کسی کونے سے وہ نکل آئے گی میں مہمونہ بیگم تو باقاعدہ رونے لگی کیا ہوا دادی ماہم دادی کی رونے کی آواز سے گھبرا کر لاؤنچ میں آگئی کچھ نہیں بیٹا بس ذرا گزرے دن یاد آگئے یہ شویب کہاں ہیں انہوں نے جلدی سے بات بدل دی بابا باہر لان میں بیٹھے تیمہ خود واصل اور سمیر کے ساتھ اندر داخل ہوئے ٹھنڈ ہو رہی ہے باہر کیوں بیٹھے تھے اما اچھا لگ رہا تھا پھر باتوں میں کچھ اندازہ بھی نہ ہوا وہ مسکرانے لگے کل سوم یہ سلمان بھائی کا کیا ارادہ ہے انہوں نے بہن سے پوچھا بھائیہ انشاءاللہ اس سے پہلے آنے کا کہہ رہے تھے چلو اب سونے کی کرو بہت رات ہو گئی ہے بارہ بجے بارہ بج کے ہوں گے ورنہ میں مونہ بیگم کے کہنے پر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے آپی آپی دو تین بار پکارنے پر ماہم کچھ نہ بولی عریبہ اس کے بیٹھ پر آگئی کیا وہ آپی سو گئی کیا نہیں بولو اتنی آوازیں دی میں تو سمجھی کہ عریبہ ناراض ہونے لگی اچھا بھئی سواری اب بولو بھی کیا بات ہے ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لی دراصل بھائی تو بڑے سمارٹ و ڈیشنگ ہے بہت ہی سلجے ہوئے اور بڑے تمیزدار لگ رہے ہیں کیا خیال ہے عریبہ جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی عریبہ لیکن یہ صرف والی بات نہیں ہے ماہم نے ماہم نے مسکراتے ہوئے بہن کو دیکھا ظاہر ہے یہ دل کا معاملہ ہے عریبہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور سونے کے لئے لیٹ گئی دوسرے دن چونکہ چھٹی تھی اس لئے ناشتے کی میز پر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے بلکہ اس گرم گرم پراتھے لاکر دے رہی تھی مزہ آگیا آج تو ناشتے کا گرم گرم ہلوہ پوری پراتھے آملیٹ کیا بات ہے یہاں کے ناشتے کی سمیر نے نوالہ لیتے ہوئے مزے سے کہا یہ تو بڑا ہی چٹو رہا ہے کلسون بیگم نے ہنستے ہوئے بیٹے کی خوبی بتائی تم تو لو بیٹے شیح صاحب نے واصل کو اٹھتے دے کر ٹوکا بس مامو میرا تو پیٹ بھر گیا آج تو لگتا ہے کہ کھانے کی چھٹی ہو جائے گی کیوں میرے چاند جم جم کھاؤ اب تو تم لوگ اپنی پسند بتا کر پکواؤ وہاں کے موہیں سوکے پھیکے کھانے کھا کھا کر مقضاء کا ہی خراب ہو گیا ہوگا میں مونہ بیگم بڑی محبت سے بولی میری بچی ماہم بھی بلکل ایسی ہی ہے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ڈانڈڈانڈ کر کھلاتی ہوں اور یہ کمبخت پڑھائی بچی سوک کے کانٹا ہو گئی ہے انہوں نے ماہم کو بھی اٹھتے دے کر کہا کلسوم اور ممونہ بیگم کمرے میں بیٹھ کر پرانے یادے تازہ کرنے لگی اماں آپ نے بھئیہ سے بات کی تھی ہاں میں نے تمہارے فون کے بعد اچھی طرح تفصیل سے بات کی تو تھی اس سے تو پھر کیا کہا بھئیہ نے وہ ذرا ماں کے قریب آ گئی پوری بات سنکے کہنے لگا پہلے ان لوگوں کو آنے تھے پھر بات بھی ہو جائے گی پھر بچوں کی پسند کا بھی سوال ہے ماہم اور واصل ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں پھر تیہ بھی کر لیں گے تو بھئیہ راضی تو ہے انہوں نے سانس کھنچی راضی نہ ہونے کا کیا سوال ماہم اپنوں میں چلی جائے گی اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے مہمونہ بیگم نے پاندار اپی طرف سرکاتے ہوئے کہا چلو امہ دو چار دن بعد خود ہی بات کر کے دیکھوں گی عریبہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ فون کی گھنچی بات جھوٹی دوسری طرف کی آواز سن کر وہ کچھ گھبرا گئی اچھا اچھا یاسر بھائی آپ ایسے کریں کہ دس پلٹ بات فون کریں میں آپی کو کہہ دیتی ہوں دراصل ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں آپ مائنڈ مت کیجئے گا خداحافظ کہہ کر اس سے فون رکھ دے وہ ماہم کو ڈھونٹی ہوئی کچھن میں آگئی آپی یاسر بھائی کا فون تھا وہ گڑ بڑا گئی کیا کہا ماہم پریشان ہوگی کچھ نہیں تم کمرے میں جاؤ دس منٹ بعد فون کریں گے تم ذرا بلکیز کے ساتھ کچھن دیکھ لو میں ابھی آتی ہوں وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اوپ بلکیز تم کباب کتنے مازے کے بناتی ہو عریبہ نے ایک کباب اٹھا کر موہ میں ڈال لیا ایکسکیوز می جی فرمائیے ارے آپ ہے ماصل بھائی میں تو ڈر گئی جی کہیے عریبہ جو سٹول پر بیٹھی تھی اتر گئی اگر زہمت نہ ہو تو ایک کب چائے مل سکتی ہے ضرور ضرور آپ چلئے میں ابھی لے کر آتی ہوں وہ چائے کا پانی چڑھا کر پڑھٹی تو ماہم واپس آئی کیا ہوا عریبہ نے پوچھا وہ اپنے والدین کو لانا چاہ رہے ہیں اور ان حالات میں ان کا یہاں آنا وہ ہونڈ چبانے لگی تو آنے تو اچھا ہے بات خود ہی کھل جائے گی وہ چائے بناتے ہوئے بولی پاگل ہو گئی ہو واصل کے مقابلے میں یاسر کو کون پوچھے گا عریبہ میری بہن کچھ کرو ورنہ میں تو وہ رونے لگی ارے ارے آپ ہی روئے نہیں میں کچھ کرتی ہوں وہ کچھ سوچتے ہوئے چائے لے کر واصل کے پاس پہنچ گئے شکریہ میں نے بے وقت چائے مانگ لی پاکستان میں چائے کیلئے کوئی وقت نہیں ہوتا جب دل چاہے مانگ سکتے ہیں اچھا تو یہ بات ہے وہ عریبہ کی بات پر ہنس دیا واصل بھائی آپ کی مصروفیت کیا ہے وہاں وہ بھی صوفے پر بیٹھ گئی وہاں کی لائف تو بہت ٹف ہے بہت مصروف زندگی ہے مجھے تو امریکہ بنیادی طور پر پسند نہیں ہے چونکہ بچپن سے وہی رہے ہیں تو شاید کہیں اور ایڈ جیس بھی نہ کر سکیں ویسے مجھے یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا واقعی آپ یہاں رہیں گے تو اور بہت سی حسین چیزیں نظر آئیں گی یہاں کافی دے وہ واصل سے باتی کرتی رہی وہ اس کے منطلقے کافی معلومات حصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی عریبہ جب کوری سے واپس آئی تو سمیر اور واصل لاؤنج پر بیٹھے کسی بحث پر بس روف تھے عریبہ کو اندر آتے دیکھ کر چپ ہو گئے جاری رہیے میں اور آپی بھی اکثر ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں میں بھی ابھی ابھی میں بھی ابھی آتی ہوں کپڑے بدل کے دوپہر کے کھان کے بعد وہ لوگ سب میمونہ بیگم کی کمرے میں جمع ہو گئے گپ شپ کرنے لگے کہ میمونہ بیگم سب سے مخاطب ہوئے ہیں میں تو تم لوگوں سے ذکر کرنا بھول ہی گئی کہ پرسو راہیلہ آئی تھی اس کے بچے کی سال گی رہا ہے سب کو دعوت دے کر بلکہ ضرور آنے کی تاقید کر کے گئی ہے کلسوم تم کو خاص طور پر کہہ کر گئی ہے ضرور جاؤں گی وہاں اور سب سے ملاقات بھی ہوگی ہو جائے گی راہیلہ ان کی خالہ ذات بہن تھی واصل بھائی آپ ہم کو بزار لے چلیں گے عریبہ نے ٹی وی دیکھتے تھا واصل سے پوچھا بلکل لے چلیں گے وہ اٹھ گیا ایک بڑٹ بھائی آپی سے بھی کہہ دیتی ہو وہ جلدی سے اوپر بھاگی تھوڑی دیر بعد وہ بیک لے کر گاڑی تک آگے کیا ماہم نہیں چلیں گی اسے کیلے دیکھ کر اس سے پوچھا نہیں آپی کو کوئی ضروری فور آنے والا ہے میں ہی ان کی طرف سے گفٹ لے لوں گی وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی وہ لوگیں کھلونہ کی دکان پر چلے گئے عریبہ کو کوئی بھی کھلونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا واصل بھائی آپی بتائیں میں کیا خریدوں ایک تو یہ آپی بھی بس آ جاتی تو کیا تھا میں ان کے بغیر تو شاپنگ کر ہی نہیں سکتی وہ منمن آئی اس بچے کی عمر کیا ہے شاید پانچ سال اسے سوچتے ہوئے بتایا تو ایسا کرو اس کے لئے کوئی اجوکیشنرل ٹوائے لے دو تاکہ اس کے کام ہا سکے واصل نے مشورہ دیا بلکل صحیح کافی دیر کے بعد ان کو اجوکیشنر بلکس پسند آئے مام کی طرف سے بھی اس نے اسی قسم کا تحفہ خریدا اور باہر نکل گئے تو باہر نکلے لگے تو واصل نے روک کر کہا عریبہ تم نے تو تحائف خرید لی اور میں تو رہ گیا واپس چلو میں بھی کچھ خرید لوں وہ لوگ لدے بندے گاڑی تک پہنچے تو عریبہ کو سوٹ خریدنے کا خیال آیا واصل بھائی اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک سوٹ خریدنا تھا مجھے ایک سوٹ خریدہ تھا بس میں جلد ہی لے لوں گی وہ گھبراتے ہوئے بولی کماؤن عریبہ تم تو ایسے گھبرا کر بولی میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہاں ہے دکان چلو خرید دو ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان میں کھڑے کھڑے وہ صرف جائزہ ہی لیے جا رہی تھی اوف آپی کو بھی آج ہی نہیں آنا تھا وہ یہ جملہ دوسری بار بولی تھی عریبہ یہ دیکھو یہ بلیک سوٹ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور تم پر بھی بہت اچھا لگے گا واصل نے اس کی سفید رنگت کو دیکھتے ہو کہاں زبدست میں نے اب تک یہ سوٹ دیکھا ہی نہیں تھا پلیز یہ سوٹ نکالیے گا اس سے وہ سوٹ اپنے لیے اور ایک پرپل کلر کا سوٹ باہم کے لیے خریدہ اور وہ لوگ گھر آگئے سالگیرہ میں جانے کے لیے جب وہ لوگ تیار ہونے لگی تو ریبہ پر وہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا تھا کالے رنگ پر اس کی سفید رنگت اور نکھر رہی تھی پنک لپسٹک اور آئی پینسل لگا کر تو وہ اور پیاری لگنے لگی ماہم بھی جب تیار ہو کر باہر آئی تو جلدی سے بہن کو پیار کر لیا ریبہ میری جان بہت پیاری لگ رہی ہو یہ سوٹ واصل بھائی کی پسند کا ہے اس نے برش کرتے ہوئے بتایا اچھا ویسے اچھی پسند ہے واصل کی آپی ویسے پسند تو یاسی بھائی کی بھی بہت اچھی ہے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو ماہم اسے گھوڑنے لگی پارٹی کافی اچھی رہی واپسی پر ریبہ اور سمیر نے آئس کریم کا شور مچا دیا بابا مجھے کی بھی اس کی کون کھانی ہے اے بچی اب گھر چلو اتا کھا پی تو لیا ہے اب گنجائش کہاں ہے میں انا بیگم آخر بولی دادی آئس کریم کیلئے گنجائش کی کیا ضرورت ہے جب دل چاہے بندہ کھا سکتا ہے ریبہ نے مزہ لیتے ہوئے کہا اور نہیں تو کیا سمیر نے بھی اس کا ساتھ دیا شیف صاحب نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا روح کیبس کی جانب کر دیا ماہم آج جب یونیورسٹی سے آئی تھی نہایت پریشانی کے عالم میں ٹھہ رہی تھی بار بار ریبہ کا پوچھ رہی تھی لیکن وہ ابھی تک کالج سے نہیں آئی تھی جیسے یہ ریبہ کی کالج بین کا ہارن بجا وہ تقریبا دوڑتی ہوئی باہر گیٹ تک آگئی آج تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو ماہم نے زور سے پوچھا میڈم میں اسی ٹائم پر آتی ہوں آج شاید تمہاری گھڑی آگے ہو گئی وہ لا پروائی سے آگے بڑی وہ بات یہ ہے کہ آپ ہی کمرے میں چل کر بات کر لو یہاں تو ہم دونوں احمق لگ رہے ہیں جب وہ سب کو اسلام کرنے کے بعد اوپر کمرے میں آئی تو ماہم پہلے سے ہی وہاں موجود تھی کیا ہو گیا بولو وہ بیٹ پر بیٹھ کر جھوتے اتارنے لگی آج صبح پوپہ جانی دادی سے رشتے کی بات کر رہی تھی اور دادی نے کہا کہ رات میں بابا سے بات کر کے تیہ کر لو کیونکہ سلمان پوپہ بھی شاید آنے والے ہیں رمضان سے پہلے شاید رشتہ تیہ کر دیں اور عید تک وہ نہایت پریشانی میں بول رہی تھی ہم عریبہ نے لمبا سانس کھنچا آپ یاسی بھائی کی طرف سے کیا کروائی ہے کیا وہ فوری تاب پریشتہ لانے کی پوزیشن میں ہیں ہاں عریبہ اب تو یاسی نے اپنے والد کی فیکٹری بھی سنبھال لیا اور اس کی یمی بھی آنے کے لئے تیار ہے لیکن میں بہت ڈر رہی ہوں اگر واصل والی بات نہ ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب تو سو سو باتیں کھڑی ہوں گی ان حالات میں واصل کا رشتہ نہ آتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں نے کسی دعوت میں مجھے دیکھا اور رشتہ دے دیا لیکن اب تو دادی فوراں کہہ دیں گی کہ ہم نے رشتہ اپنی بیچی کے لڑکے سے تیک دیا ہے تو پھر میں تو بابا کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گی وہ دوپٹے سے آنسو ساف کرنے لگی تم روح مت آپی میں ایک منٹ میں ابھی آتی وہ کپڑے بدلے بغیر ہی کمرے سے نکل گئے اور ماں ہم بند دروازے کو دیکھتی رہ گی وہ واصل کی کمرے میں آئی واصل جو کوئی میکزین پڑھ رہا تھا جو دروازے کی آواز پر چونگ گیا آرے تم آگے کالیج سے میں سوچ رہا تھا کہ آج شام کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں سی ویو چلتے ہیں جی وہ دراصل مجھے آپ سے ایک کام تھا کہو خیریت تو ہے پھر شاپنگ پر تو نہیں چلنا نہیں میں بہت سیریز بات کرنے آئی ہوں اور بہت ہی خفیہ قسم کی یعنی آپ وعدہ کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی بات ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا چلے گی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی آل رائٹ لیکن مسئلہ کیا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا بات یہ ہے کہ وہ لفظوں کو ترتیب دینے لگی آپ کو اندازہ تو ہوگا پھوپو جانی یہاں آپ کے رشتے کے سلسے میں بھی آئی ہیں اور ان کا ارادہ عید پر آپ کی شادی کا ہے وہ کچھ گڑ بڑا رہی تھی آنے کو تو آگئی تھی بات کرنے لیکن اب اس کے سامنے بات کرنا مشکل ترین لگ رہا تھا مجھے کچھ کچھ اندازہ تو ہے اس معاملے کا لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو وہ اب بیٹھ گیا واصل بھائی آپ اس پوچھتے سے بھائی آپ یہ کریں کہ جب بابا یا پھوپو جانی آپ سے شادی کے بارے میں رائے پوچھے تو آپ منع کر دیجئے گا وہ آنکھیں بند کر کے بولی لیکن کیوں آپ بھی کیسے منع کر سکتی ہیں وہ آنکھیں کھول کر بولی عریبہ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا وہ علجے علجے لہجے میں بولا اس سے جلدی جلدی یاسر کے بارے میں میں واصل کو بتانا شروع کیا آپی یاسر بھائی ایک ساتھ پڑھتے تھے یاسر بھائی بہت اچھے اور آپی کو بہت چاہتے ہیں اب وہ اپنے والدین کو لانے والے تھے کہ آپ کا رشتہ آگیا آپی بہت ڈر پوک ہے اس لئے بابا سے یا دادی سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کا رشتہ آئے گا تو بابا کو کوئی انکار نہیں ہوگا اور اس وقت آپی ان کو اپنی پسند بھی بتا دیں گی لیکن اب یہ مشکل ہو گیا ہے واصل بھائی میری بہن کی یہ شدید اتنی خواہش ہے میں آپی کو روتے نہیں دیکھ سکتی ہم دونوں ہی اپنی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور اس کو اداس دیکھ کر میں بہت افسر ٹھو گئی ہوں بات ختم کرتے کرتے وہ بھی رو دی واصل جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا اس کی رونے سے گھبرا آ گیا ارے ارے یہ کیا تم نے تو بین موسم کی برسات شروع کر دی پریز واصل بھائی آپ کی خوشی واپس لوٹا دیجئے میں آپ کا یہ حسن زندگی بڑھنے ہی بھولوں گی وہ بلکل اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کسی سے یہ مت کہیے گا کہ میں نے آپ سے منع کرنے کو کہا ہے تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو اعتبار بھی کرو واصل نے اس کی گہری براون آنکھوں میں جھان کر کہا اس وقت اریبہ صفیح یونیفار میں بہت معصوم لگ رہی تھی تینکیو سو مچ اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی اریبہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ماہم اس کے قریب پہنچ گئی کہاں گئی تھی تم تمہارا کام کرنے اب خدا کے لئے ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو کیا کر آئی ہو ماہم کی بیچانی قابلے دی تھی تمہارے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ واصل بھائی سے تمہاری شادی نہیں ہوگی وہاں ماری سے کپڑے نکال کر جلد اسے بات روم میں گزتی نا جانے واصل نے امی سے اور نانی اپنی نانی سے کیا کہا بابا سے واصل کی کیا بات ہوئی اس نے کس طرح انہیں منع کی اور وہ لوگ کس طرح مان گئے کہ یہ سب ماہم اور اریبہ کے لئے بڑا ناقابل یقین عمر تھا ماہم کو تو اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب واصل اس کی قبرے میں آئے اور یاسر کا ایڈرس مانگنے لگا وہ تو ماہم کا گھبراہت سے برا حال تھا آرام سے تم گھبراو نہیں مجھے اریبہ نے ساری تفصیل فراہم کر دی ہے اب تم باقی کا کام مجھ پہ چھوڑ دو یاسر کا آتا پتہ دو تاکہ باقی کی کاروائی کی جا سکے لیکن بابا اور دادی اس کا ابھی تک وہی حال تھا وہ سب میں سنبھال لوں گا بس تم یاسر کو انفارم کر دو کہ وہ لوگ آ جائیں اور یاسر مجھے اپنا دوست ظاہر کرے تاکہ میں اس کی گارنٹی لے سکوں اوکی ڈونٹ فری انڈ گوڈ لک واصل اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے باہر نکلنے لگا تو اندر آتی اریبہ سے ٹکرا گیا اور پھر سارے معاملات خود بخود دیہ ہوتے چلے گئے ماہم تو خوشی سے بے حال ہوئی جا رہی تھی اریبہ بھی برابر سے اس کا ساتھ دے رہی تھی شیب اللہ کو کہلوا دو کہ تین دین بعد جو پہلا روزہ آ رہا ہے افطار ہمارے ساتھ کر اور چاہے تو ماہم کو انگوٹھی پہنا دے منگنی تو میں دھوم تھام سے کرنے کی قائل نہیں ہوں مہمونہ بیگم نے پاندھ کھاتے ہوئے بیٹے کو مخاطب کیا جی بہتر کلسوم تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے بہن سے پوچھا بھئیہ بلکل صحیح ہے اچھا مہینہ ہے اما میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ شادی جلدی کرنے کا کہہ رہے تھے تو کیوں نہ عید کے بعد کی تاریخ رکھ دیں شیب اباسی کچھ سوچتے ہوئے بولے تم سوچ لو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اب آپ غیرہ کو اسلامباد فون کر کے بتا دیتا ہوں انہوں نے مہم کی خالہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر فون کی طرف بڑھ گئے رات جب سب سونے کے لئے لیٹ گئے تو شیب صاحب اپنے بیٹیو کی کمرے میں آگے بابا آپ سوئی نہیں مہم باپ کو دے کر اٹھ گئی ہاں بیٹا عریبہ سو گئی کہ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا نہیں بابا جاگ رہی اور اب اب اس سے چھوڑ کر باب کی قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی آج اگر آئشہ ہوتی تو سب کچھ سنبھال لیتی آج میں اپنے آپ کو کتنا تنہا محسوس کر رہا ہوں ان کا لہجہ بہت تھکا ہوا تھا کیا ہوا بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے دونوں پریشان ہو گئی ہاں بیٹے میں بالکل چھیک ہوں دراصل پر سو میں نے تمہاری منگنی کا ارادہ کیا ہے یاسر کے گھر والے انشاءاللہ آ کر بات پکی کر جائیں گے اور عید پر میں شادی ماہم بیٹا عید پر شادی ماہم بیٹا تم کو کوئی اتراز تو نہیں میں نے تم دونوں کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے تم اپنی پسند کا ذکر مجھ سے کر دیتی تو یہ بھی مجھے کوئی اتراز نہیں ہوتا مجھے تو بس تم دونوں کی خوشی عزیز ہے سب سے زیادہ عزیز ہے انہوں نے دونوں بیٹیے کو سینے سے لگایا ماں اور اریبہ بھی باپ کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگیں دوسرے دن سب چھت پر چڑے چاند دیکھ رہے تھے اریبہ اور سمیر زبدستی میں منا بیگم کو بھی لے کر اوپر آ گئے آپی دادی وہ دیکھے چاند اریبہ نے ناریل کے درخت کی اور سے جھانگتے چاند کی طرف اشارہ کیے سب چاند دیکھتے ہی ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے اس کے بعد سب نے دوسرے کو مبارک بات دی دادی کو سلام کیا سمیر اور واصل زمزان میں پہلی بار پاکستان آئے تھے چاند نکلنے کے بعد جورنگ بازاروں میں نظر آ رہی تھی وہ اسے بہت انجوائے کر رہے تھے بلکی اس کبابوں کا مسالہ بنا رہے کچن میں چل پڑی شویب صاحب تیار ہو کر ترابی کے لئے چلے گئے تو سمیر اور واصل نے بھی ان کا سادیا خواتین گھر میں نماز ادا کرنے لگی تھی اسے دن روزہ بھی تھا اور یاسر کے گھر والے بھی مددو تھے گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا میمونہ بیگم کے ہاتھوں سب کی شامت آئی ہوئی تھی کلسوم بھی کام میں مدد کر رہی تھی شویب صاحب بھی جلدی ہی گھر آ گئے تھے افتار سے پہلے ہی یاسر کے والے دن دو بہنیں بھائی مچھائی کے ٹوکرے لے کر آ گئے روزہ کھولنے کے بعد انہوں نے مام کو انگوٹی پہن آ کر اور لفافہ دے کر بات پکی کر دی میمونہ بیگم نے بھی یاسر کو انگوٹی پہن آئی کی میس کی طرف چل دیئے عریبہ کے ایک کے ٹکڑے کاٹ رہی تھی کہ بے دھیانی میں اس کی انگلی کٹ گئی واصل بھائی اس سے سامنے سے گزرتے واصل کو واز دی جب وہ کچن میں آیا تو اس کی انگلی سے خون بہرہا تھا واصل پریشان ہو گیا عریبہ یہ کیسے ہوا واصل ہے اس کا نازلک سہاد اپنے ہاتھ پہ پکڑ لیا تو عریبہ پر تکلیف بھول کر اسے دیکھتے لگی واصل اس کو سنکھ تک لے آیا نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر دھویا اور دادی کے کمرے میں لے آیا جہاں فاسٹڈ باکس رکھا ہوا تھا جلدی جلدی پٹی باندے کے بعد اس کی براؤن آنکھوں میں جھانگتے ہوئے بولا تم اتنی لابروہ اس سے کام کیوں کرتی ہو جانتی ہو اس وقت تم سے زیادہ کسی اور کو تکلیف ہوئی ہے اور تم بلکی اس سے کہو باقی کے کام کر لے گی یہ کہہ کر وہ تو چل گیا لیکن عریبہ حیران پریشان اسے دیکھتی رہ گئی رمضان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں اوپر سے ماہم کی شادی کی تیاریاں بھی اور تھکائے دے رہی تھی سمیر تو یہاں بہت انجوائے کر رہا تھا اب آقائد کی سے روزے نماز کی پابندی کر رہا تھا سب کی خریداری ہو گئی ہے ایک بے ہی رہ گئی اور ہی بہ غصے بے تھی کیا رہ گیا ہے تمہارا ماہم نے پیار سے پوچھا میں نے لیا ہی کیا ہے اب تک نہ شادی کے کپڑے خریدے اور نہ ہی عید کی تیاری ہوئی ہے ٹیلر کے پاس میرا ماہیوں کا سوٹ پڑا ہے چلو پہلے ٹیلر کے پاس چلتے ہیں تاکہ تمہارا سوٹ لے لے وازل نے اس کی حمایت کی جی رہی پہلے شادی میں پہننے کے کپڑے وہ منمن آئی یہ پروگرام کل پر رکھ لیتے ہیں اب تو افتار میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا وہ پیر پٹکتی گاڑی تک آگئی اور وہ سب اس کی حرکت پر مسکرانے لگے پندرہ روزیں گزر گئے تھے کہ سلمان پھپا بھی آ گئے تو گھر میں مزید رونک ہو گئی ایک دن جب سب سونے جا رہے تھے تو بابا نے عریبہ کوپٹے کمرے میں بلا بھیجا جی بابا وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آگئی بیٹا میں نے آپ کو ایک ضروری کام سے بلوایا ہے خاموش وہ خاموش کھڑی سن رہی تھی آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو یہ بات وہی کرتی اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہارا رشتہ تیہ کر رہا ہوں اور اگر تم کہیں اور انہوں نے جملہ دانستہ دھورہ چھوڑ دیا تو وہ بھی مجھے بتا دو نہیں بابا لیکن اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو آپ کی شادی کی بات چل رہی ہے یہ کہاں اور یہ میں کہاں سے بیچ میں آگئی ریبہ کے لیے یہ خبر بلکل نہیں تھی کلسم کے یہاں آنے کا ایک مقصد واصل سے ماہم کا رشتہ تیہ کرنا بھی تھا لیکن جوڑے آسمانوں پہ بنتے اور شاید ان دونوں کی رضا منتی بھی شامل نہیں تھی اس لئے ماہم کا رشتہ میں نے یاسر سے کر دیا لیکن کلسم خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہ رہی اممہ اور کلسم دونوں نے دوبارہ واصل کا رشتہ تمہارے لیے دیا ہے جسے میں قبول کر چکا ہوں مجھے مید ہے کہ تمہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا شریف عباسی نے یہ کہتے ہوئے مانکھوں سے بیٹی کی پہشانی چوم لی عریبہ کو لگا جیسے اسکیردگیرد کئی دھواکے ہو گئے وہ چکراتے ہوئے واپس جاری تھی کہ لاؤنج میں کھڑے واصل دے اس کو دیکھ لیا اور اس کو بعد اس سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اسے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے پوچھا یہ سب میری مرضی اور خواہش پر ہو رہا ہے اس نے مسکرہ کر جواب دیا کیا مطلب مطلب یہ کہ جس دن تم ماہم کے لئے مجھے منہ کرنے آئی تھی بس اسی دن یہ دل بیمان ہو گیا بس میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری بات مان کر ماہم کے لئے انکار کر دوں گا اور تمہارا ساتھ مانگ دوں گا اور پھر شاید اوپر والا بھی مہربان تھا کہ سارے کم بہ آسانی ہو گئے ماہم کے لئے مامو اور نانی اممہ نے یاسر کو منتخب کر لیا اور کوئی اتراز بھی نہیں ہوا اور امی نے جب تمہارے لئے بات کی تو ماہم نے ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ عریبہ نے رونا شروع کر دیا پلیز عریبہ رو نہیں اگر تمہیں کوئی اتراز ہے تو کہو میں اپنے اوپر جبر کر کے منع کر دوں گا لیکن صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ لو جہاں صرف تم ہو عریبہ نے جیسے ہی نظریں اٹھائی تو واقعی واصل کی گہری آنکھوں میں اس کو اپنا آپ نظر آیا اس سے ناؤںکوں میں دوبارہ دیکھا ہی نہیں گیا چاند رات کو ماہم کی ماہوں تھی گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا ان دونوں کی خالہ اسلام بات سے آئی ہوئی تھی عریبہ نے بھی آج پیلا جوڑا پہن رکھا تھا وہ پجامے کرتے میں بڑے سے چنڑی کے دپٹے میں نکری نکری لگ رہی تھی اس کی دودھیا رنگت پر پیلا رنگ بہت بھلا لگ رہا تھا وہ کام میں بری طرح فسی ہوئی تھی کہ یاسک کے گھر والے بری لے کر آ گئے تو کلسوم پھپو اس کو باہر آنے کا کہہ کر دولہ والوں کے استقبال کے لئے چلی گئی وہ باغتی ہوئی باہر جانے لگی کہ کیمرے کی لائٹ پر چونگ گئی سامنے واصل کیمرہ لیا کھڑا مسکرا رہا تھا اس کی نظریں آپ ہی آپ جھگ گئیں کیوں لی آپ نے ابھی تصویر اتنی بولائی ہوئی ہوں میں اس وقت کتنی فضول تصویر آئے گی یہ تصویر سب کے لئے تو نہیں ہے صرف میرے لیے ہے بلکہ اس کیمرے سے جتنی تصویریں لی جائیں گی صرف میرے لیے ہوں گی اور تمہارا ہر روح ہر انداز مجھو دل و جان سے پسند ہے واصل نے بڑی عدا سے کہا تو وہ ہسے لگی واصل وائٹ کارٹن کے شلوار سوٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا اس کا قط سب سے نمائیا تھا ماہم کی رسم کے بعد کلسوم پھپو نے عریبہ کے سر پر تپچہ اڑا کر چوکی پر بٹھا دیا تو وہ احران نظروں سے دیکھنے لگی آئیے سالے آپ پہلے آپ رسم کریے پھپو نے جب ان کی خالہ کو پکارا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے نازو خاتم میں مہندی لگا دی دادی اماں برابر میں آ کر بیٹھ گئی سمیر کیمرہ گلے میں لٹکا ہے اس کے سامنے بیٹھ کیا اور اس نے اگلاب جمن موں میں ٹھونس دیا دوسرے دن عید تھی صبح سے ہی شورہنگامہ بپا تھا سارے مرد نماز کے لئے چلے گئے جب سب واپس آئے تو ماہم بے دھڑک باہر آگئی سب سے عید بلی اور عیدی وصول کی لگے نریبہ کو شرم نے گھیل لیا مہمونہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تو وہ ان سے لپٹ گئی پھر اس کے بابا آئے تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی انہوں نے اس کو بہت پیار کیا اور عیدی دی سی دوران کل سوم پھپو شیر خورمہ لے کر آگئی اور پھر سب نے مل کر وہی شیر خورمہ کھایا سمیر شور مچاتا ہوا آگئی کیا مسئبت ہے آگئی ہے جو کیوں شور مچا رہے سلمان پھپا نے ٹوکا کیوں شور نہیں مچاؤں ایک تو آج عید کا دن ہے اوپر سے دو دو نکاح ہیں وہ واصل بھئی یا تو آرام سے بیٹ گئے ہیں کہ میری تو شادی ہے میں کچھ نہیں کروں گا میں کیلی جان کیا کیا کروں اس کے اس سرحان بیان دینے پر سب ہنس دیئے چلو میرے چندہ میں تمہارا ہاتھ بٹھاؤں میمونہ بیگم نوازے کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی تو سب نے ان کا ساتھ دیا شام کو دونوں بہنیں تیار ہوئی تو میمونہ بیگم نے ستکے اتارے مام کی برہ چونکہ باہر سے آ رہی تھی اس لئے شیف صاحب گیٹ پر ہی کھڑے ہو گئے اور بہن بہنوئی کے استقبال بہن بہنوئی استقبالیہ پر کھڑے تھے رات آتے ہی نکاح کی کاربائی شروع ہوئی نکاح کی وقت مہم اور عریبہ گرے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی میمونہ بیگم اور کلسوم پھپو بھی دونوں کو سینے سے لگا کر زبط نہ کر سکی نکاح کے بعد دونوں کو سٹیج پر کلسوم پھپو اور ان کی خالہ کی بیٹیاں لے کر آئیں مہم نے محرون اور گورڈن غرارہ سوٹ پہنا ہوا تھا اس پر بہت روپ آیا تھا اور یاسر کو پا کر اس کا روپ اور نکھرسا گیا تھا اور کئی خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر نمائے تھے عریبہ نے ویلوٹ کو باٹل گرین غرارہ پہنا تھا جس پر نہایت خوبصورت نازک سا کام بنا ہوا تھا اس پر یہ رنگ عجیب باہر دکھا رہا تھا سمیر کیمرے میں ایک ایک لمحہ محفوظ کر رہا تھا کہ آخر کا یاسر کی والدہ نے رخستی کی اجازت چاہی تو واسل نے بھی رخستی کے لیے اسرار شروع کر دیا محفوظ رخستی کے وقت اپنے باپ سے مل کر اپنے آنسوں پر کابو نہ پاسکی اس کے بعد عریبہ اس سے لپٹ گئی بڑی مشکل سے دونوں کو علاق کیا اور کلسوم پھپو نے محفوظ کو گاڑی تک پہنچایا عریبہ بھی گیٹ تک آئی عریبہ کو رخست ہو کر کہاں جانا تھا رات کو اسے سب رات کو اسے واسل کے دیئے کہ کمرے میں لے جائے گا جسے گلاب کے پھلو سے سجایا گیا تھا واسل کمرے میں داخل ہوت عریبہ کا شرم سے برا حال تھا واسل نے دو نازک جڑاؤ کنگن عریبہ کے ہاتھوں میں ڈال دیا اور اس کے نازک ہاتھ تھام کر اس کا مخاطب کیا عریبہ میں پہلی نظر میں محبت کا کبھی قائل نہیں تھا لیکن اب مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد سے اس نے جیسے یہاں کے کھولی واسل کی شوق نظروں کی تپش سے گھبرا گئے پھر چاند کی چاندنی اور بہاروں کے کئی رنگ ان کے محبتوں میں شامل ہو گئے اس کے ساتھ اس خوبصورت سے عید نوول کا اختتام ہوتا ہے ہم جی یقین ہے آپ کو یہ نوول بہت پسند ہے ہوگا اور مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں رمضان میں مجھے بپی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا انشاءاللہ کل آپ سے ایک ٹیرہ آول کے ساتھ بلاقات ہوگی کل تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ